بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پاکستان ہی نہیں ہے جو دو نظریے کی بنیاد پر بنا ہے بلکہ انسانیت بھی دو نظریوں پر چل رہی ہے یہ جو ہمارے مذاہب اور مسالک کے عنوانات ہیں کہ وہ بریلوی ہے وہ دیوبندی ہے وہ سلفی ہے وہ ہنفی ہے وہ مالکی ہے حتی اسطلاح سی شیعہ اور سنی یہ جو ہمارے ہاں تقسیمات اور تعرف ہیں یہ جو تعرف کے عنوانات ہیں یہ اسلام نے قرار نہیں دیئے بلکہ اسلام نے دو نظریے قرار دیئے ایک کو محکم اور ایک کو متشابہ کہا جاتا ہے اور روشن لفظ کہہ دوں ایک کو یزیدیت اور ایک کو حسینیت کہا جاتا ہے سلوار پڑھے محمد وعال امامات اور اس حسینیت اور یزیدیت کی تقسیم کو عیسیٰ کریمہ میں پروردکار عالم اللہ کی ولایت اور تاغود کی ولایت کا تعرف کی طور پر ارشاد فرمارا ہے کچھ ہیں جو اللہ کی ولایت میں اور کچھ ہیں جو تعود کی ولایت میں اور جو اللہ کی ولایت میں وہ صاحبان ایمان اور جو تعود کی ولایت میں وہ صاحبان کفر ہیں کافر اپنے آپ کو تعود کے حوالے کرتا ہے یا تعود کافر پر تسلط پاتا ہے اور یا یوں کہوں کہ مومن اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے یا یوں کہہ دیا جائے کہ اللہ ولایت رکھتا ہے صاحبانی ایمان پر اللہ کی ولایت صاحبانی ایمان پر ہے آیت کا ترجمہ سن لیجئے بہت ہی سامنے کی آیت ہے بچے بچے کو یاد ہے اور قرآن کی ان معروف آیات میں سے ہے کہ جو ہم اکثر مسلمانوں کو یاد ہیں آیات اللہ والی والدین آمنوا اللہ صاحبانی ایمان کا سرپرست ہے میں قصداً ترجمہ سرپرست کا کر رہا ہوں اور آگے کی مجلسوں میں مجھے ارز کرنا ہے کہ ولی کا ترجمہ صرف سرپرست نہیں ہے بلکہ ولی تین معنی میں قرآن میں ذکر ہوا ہے وہ آگے کی مجالس میں بیان ہونا ہے مگر یہاں آپ لے لیجئے ترجمہ کہ اللہ والی والدین آمنوا اللہ صاحبانی ایمان کا سرپرست ہے یخرجہم من الدلمات الالنور ولایت اور سرپرستی کا تقاضی یہ ہے کہ مومنوں کو ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے اور والدین کفروں اور جو صاحبان کفر ہیں اولیاؤم التاغوت اچھا یہاں علماء کرام سے تو اچھا ہوں گا یہاں اللہ صاحبان ایمان کا تنہا سرپرست ہے اور جو اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور کافر ہو جاتے ہیں پھر ان کے بہت سارے ذمہ دار بن جاتے ہیں والدین کفر اولیاؤم التاغوت اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے بہت سارے ولی ہیں کوئی کہتا ہے یہ میرا ہے وہ کہتا ہے یہ میرا ہے مختلف لوگ کافروں اور اللہ سے دور رہنے والوں کی سرپرستی بہت سے لوگ کرتے ہیں ہر شخص کہتا ہے یہ میرا ہے وہ سب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کسی کو بھی راضی نہیں کر پاتا ہے والدین کفروا اولیاؤم التاغوت اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے اولیاؤں تاغوت ہیں یخرجونہم من النور الی الظلمات انہیں وہ نور سے نکال کر ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں اولائکا اصحاب النار یہ اصحاب نار ہیں ان کا تو مقدر ہی دوزخ ہے ہم فیہ خالدون اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے میں یوں کہہ دوں کہ خالد جہے علماء کو سبق سنا رہوں اس میں فائل ہے نا خالد جی اور وہ زمانہ بردار نہیں ہوتا اس میں فائل ماضی حال اور مستقبل تینوں کو شامل ہوتا ہے ہم فیہ خالدون یہ کل جہنم میں نہیں جائیں گے یہ کافر آج ہی جہنم میں سلوات پر حضرہ محمد وعالی وعالی یہ اب بھی جہنم میں خالد ہمیشہ رہنے والے ہمیشہ جہنمی ہے اور ظاہر ہے آج اشیاء کو زدوں سے پیچھانا جاتا ہے نا کافر ہمیشہ جہنمی ہے اور مومن ہمیشہ جنتی ہے ہمیشہ جہنمی ہے